بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Assalamualaikum میں ہوں احسان اللہ Welcome to my YouTube channel Dear students, آج ہم Kinds of Noun میں پڑھیں گے Abstract Noun اور Concrete Noun اس سے پہلے Proper Noun Common Noun وہ ایک الگ لیکچر میں موجود ہے اسی طرح Accountable اور Uncountable Noun وہ بھی ایک الگ لیکچر میں موجود ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں Abstract Noun اور Concrete Noun تو Abstract عموماً ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی Physical Existence نہ ہو جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہو نہ ہم ٹچ کر سکتے ہو تو اسی چیز کو ہم کہتے ہیں Abstract ٹھیک ہے جی تو Abstract وہ ہو گیا اور Noun مطلب نام تو ایک ایسا نام جس کا کوئی ایک ایسی چیز کا نام ہو جس کا کوئی جسمانی وجود نہ ہو جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو کہتے ہیں Abstract Noun Diminition اس کا ہے Unnoun A Physical Existence جس کا جسمانی وجود نہ ہو فیزیکل جسمانی اور Existence موجودی کی مطلب جس کا کوئی جسمانی وجود نہ ہو ایک ایسا ایک ایسی چیز کا نام ٹھیک ہے جی جس کا کوئی وجود نہ ہو جس کا وجود جو ہے وہ موجود نہ ہو ٹھیک ہے جی جس طرح یہ ہے مارکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا وجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارکر ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح اس چیز کا کوئی کوئی وجود نہیں ہوگا اس کو ہم اس کو نکال نہیں پائیں گے کہ جی وہ اپلانا چیز یہ ہے جو ہم کہتے ہیں نہ اس کو ہم دیکھ سکیں گے نہ اس کو ہم ٹچ کر سکیں گے تو ایک ایسا نام ایک ایسی چیز کا نام جس کا کوئی جثوانی وجود نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے مثال اس کا ہے مثال بریوری جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بہدری اب یہ بریوری یہ ایسا نام ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اور اس کو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کہ وہ بریوری یہ ہے اور اسی چیز کے اوپر کھڑا ہونا وہ کیا ہے بریوری ہے تو اگر میں یہ کہو یہ کیا ہے پتلہ لکڑی ہے اور اس کے اوپر چھڑنا اور اس کے اوپر یہاں پہ ٹہرنا اور یہاں پہ ڈانس کرنا یہ بہادری ہے تو یہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو وہ ایکشنز ہے بہادری کا ہے مجھے نکالو کہ یہ بہادری ہے اور مجھے اس طرح دکھا دو اس طرح کوئی جسمانی وجود ہیں نہیں اس طرح اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہیں اس کو ہم تچ کر سکتے ہیں اسی کے بعد ہے love ٹھیکے جی اب محبت محبت اس کا اردو ترجمہ ہے ٹھیکے جی تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ محبت ہے اور جس کے پیچھ سارے لوگ لگے وہ ہوئے ہیں سارے لوگ دیوانے ہیں ہر کسی کی محبت کی ضرورت ہے جی ایک کلو آپ بھی لیجئے تو اسی طرح کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے love ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا نام ہے لیکن یہ چیز نہ کبھی نہیں دیکھا ہے نہیں کسی نے ٹچ کیا ہوا ہے ٹھیکے جی ویسے ہی بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے باگ رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے love جو ہے وہ نہیں دیکھا ہے ٹھیکے جی اس طرح kindness ہے یہ بھی کوئی بھی جسمانی وجود نہیں ہے کہ جی پلانا جو ہے بہت سنگ دل ہے اور بزار سے ان کے لئے ان کے لئے جو ہے آزا کلو جو ہے وہ kindness لے آو ٹھیکے جی تو kindness کوئی چیز نہیں ہوتا ہے نہیں اس کا کوئی جسمانی وجود ہے ٹھیکے جی تو یہی وجہ ہے ٹھیکے جی kindness ہمارے پاس کیا ہے ابسٹرک ناؤن ہے اس طرح honesty ہے ہر کوئی کہہ دے ہیں کہ honesty is the best policy لیکن honesty ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے نہیں کسی نے پایا ہوا ہے ٹھیکے جی کہ جی وہ honesty ہے اور جس کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ be honest اور be honest تو honesty میں نے جو ہے وہ کیا ہے میں نے پایا ہے ٹھیکے جی میں نے discover کیا ہے اور آپ کو ایک آدھا کلو جو ہے وہ آزار روپے میں ملے گا ٹھیکے جی تو honesty کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کا کوئی جسمانی وجود ہے ہی نہیں تو ایسے چیزیں جس کا کوئی جسمانی وجود نہ ہو جو ہم دیکھ نہیں سکتے جو ہم پا نہیں سکتے جو ہم چو نہیں سکتے ہم ٹچ نہیں کر سکتے تو ایسے چیزیں کے نام جو ہمارے پاس ہوں گے وہ کیا ہوں گے abstract noun ٹھیکے جی اس کے مقابلے میں ہے concrete noun concrete کوئی ایسا چیز ہوتا ہے جس کا کوئی جسمانی وجود ہوتا ہے وہ کیا ہو ہم دیکھ سکتے ہو ہم ٹچ کر سکتے ہو اس کو ہم material noun کہہ سکتے ہیں اور material چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں so a noun which has a physical existence ایک ایسا noun ایک ایسا noun which has a physical existence جس کا کوئی جسمانی وجود ہو concrete noun so such a noun which has a physical existence جس کا جسمانی وجود ہو جو ہم دیکھ سکتا ہو جو ہم touch کر سکتے ہیں جو ہم چو سکتے ہیں تو ایسے چیزوں کے جتنے بھی نام ہوں جو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو جو ہم ہاتھ وغیرہ سے ہم touch کر سکیں تو ایسے noun ہمارے پاس کیا ہوں گے concrete read noun یا material noun اب آپ دیکھیں book ٹھیک جی تو book جو ہے یہ کوئی جوبہ نہیں ہے کوئی اجنوی چیز نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا بھی ہے آپ لوگ نے اٹھایا بھی ہے ہم آپ کو کہہ سکتے ہے یہ انگلیش کتاب ہے یہ اردو کا کتاب ہے یا کوئی اور ٹھیک جی تو اس کا جسمان وجود میرے خیال میں آپ نے ٹیبل کبھی دیکھا نہیں ہے ٹھیک جی ٹیبل کبھی دیکھا ہے نہیں ٹیبل جس کا جسمان وجود ہے نہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہے نہیں تو پھر کیا ٹیبل ہر کسی نے دیکھا ہے ہر کسی نے دیکھا ہوا ہے کوئی عجیب چیز نہیں اس طرح پین یہ پین ہے آپ لیجئے اس سے خط لکھئے یہ تو اس جسمان وجود بھی ہے آپ ٹنج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پاکٹ میں بھی رکھ سکتے تاکہ کوئی آپ سے چھوڑائے ٹھیک جی اس طرح وائیڈ بور تو یہ کیا ہے یہ وائیڈ بور ہے جی یہ آپ پورا کی پورا دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کیا ہے وائیڈ ہے ٹھیک جی یہ سمود بھی ہے اور یہ جسمانی کیا ہے تو جب ہمارے پاس چیز جسمانی وجود ہو جو ہم ٹچ کر سکے جو ہم دیکھ سکے اس کو ہم کہیں گے مٹیریل ناؤن یا کنکریٹ ناؤن اور جو نہ ہم ٹچ کر سکے نہ ہم دیکھ سکے ٹھیک جی تو اس کو ہم کہیں گے